بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح بخیر یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں آج میں تھوڑی سی رجب کی نیاز بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں سب سے پہلے ڈالنے لگی ہوں دودھ پتیلے میں تاکہ نیاز بن جائے اور آج میں نے کھیر کے پیکٹ بھی منگا لیے تھے آج میں نے چاولوں والی نہیں بنائی تھی اور تاکہ فٹا فٹ اور انسٹنٹ بن جائے کیونکہ جمعہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ یہاں پر میں نے چنے بھی بھگو دیئے تھے اوور نائٹ سو کر دیئے تھے اور چنے کا بنے گا آج بہترین سا پلاو یہاں کھیر کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور ہلکا پھلکا سا میں نے دودھ گرم ہو گیا تو پھر یہ جو میرے پاس اس کا جو مسالہ رکھا ہوا تھا کھیر کا وہ میں نے دودھ میں ڈال دیئے اور اب اس کو گھوماؤں گی ریڈی ہونے لگے گی ساتھ ساتھ ہم تیاری کر رہے ہیں دھئی بڑے کی تو یہ میں نے ایک کلو دھئی پھینٹ لی ہے دو بڑے پیکٹ لے لیے تھے میں نے دھئی بڑے کے یہاں پر یہ ریڈی مٹ دھئی بڑے ہیں میرے پاس اور یہاں پر میں نے کلو دھئی کو اچھی طرح پھینٹا پھینٹ کے اس میں تھوڑا دودھ بھی ڈال دیا تھوڑی سی کریم ڈال دیا یہاں پر ہمارے دھئی بڑے بھی فورا انسٹنٹ ریڈی ہو گئے اور اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو تھوڑی سی پیاز وغیرہ ڈال دیں میں نے ابھی نہیں ڈالی ہے اور ساست میں یہ پلاو کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ چنے کا پلاو بن رہا ہے اور میرے گھر میں چنے کا پلاو جو ہے وہ کم بنتا ہے تو شوق سے کھایا جاتا ہے تو بس میں نے چنے تو اُبال لیے ہیں اور بیچ بیچ میں سے آپ کو پتہ ہے چنے بھی سب جیسے گلتے جاتے ہیں سب لیتے جاتے ہیں اور آج ہم لوگوں کا روزہ بھی ہے تو اس وجہ سے آج تھوڑا روزہ کی افتاری کی بھی تھوڑی سی تیاری کی ہے میں سموں سے وغیرہ رول وغیرہ بنا کے رکھتی رہتی ہوں تاکہ روزہ افتار میں ہمیں پرابلم نہ ہو اور جب شابان اور رمضان کے روزے بھی ہوتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی تیاری کر کے بھی رکھتی رہتی ہوں تو بس یہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ پلاو کا مسالہ بھی بنا لیا ہے اور چاول ڈال دیا ہے اور اب میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں اس میں چنے اور چنے اچھی طرح گل گئے ہیں اور آج کل پتہ نہیں کیوں چنے جو ہے وہ بہت بڑے سخت سے آ رہے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور رجب کا مہینہ ہے آپ سب کو رجب کا مہینہ رجب کی ساتھیں بہت بہت مبارک ہو اللہ کل پاک تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے دعا ہے اللہ کل پاک تمام بے رزگانوں کو رزی اتا فرمائے اللہ Fraktion سے دعا ہے اللہawyگ germ bang بے اولادوں کو اولادتا فرمائے اللہ travailleگ جن کے گھروں میں جو جو مشکل ہے جن کی جو جو حاجتیںjs ہیں اللہtz ب burger قوری فرمائی اور تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ پاک جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے رشتوں کے لیے جو ہے اسواب پیدا فرمائے آمین اور جو جو دلوں میں ہمارے دعا ہے ہم سب یوٹیوب فیملی کے جو جو آپ سب کے دلوں میں دعا ہے اللہ پاک ان سب کو جمعہ کی برکت سے ان دعاوں کو سب کو قبول فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پوٹی دعا کو ہمارے ان خراب گندے ہاتھوں کو اللہ پاک قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اپنی برحمت سے ہمیں نوازے اور آج میں نے جو ہے وہ رجب کی تھوڑی سی نیاز بنائی ہے اللہ پاک نے جو مجھے حضب توفیق توفیق دی ہے اور یہ کہ تھوڑی سی میں نیاز کرتی ہوں ہمیشہ سے رجب کی کھیر کرتے ہیں اور ایک ہماری سلسلہ چلا آتا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں شوق سے کرتے ہیں اور کوئی وجد نہیں ہے یہ کچھ اس حساب سے نہیں کرتے ہیں اور پیار سے کرتے ہیں اور جو نبیوں کے ہمارے پیاروں کے دن ہیں وہ ہر وقت بنانے چاہیے ہم کا کوئی خاص دن نہیں ہے لیکن یہ کہ رجب کے حوالے سے ہم تھوڑا ساکھی وغیرہ بنا لیتے ہیں تو وہ پیار سے بناتے ہیں تو بس یہ چیزیں بنائی ہیں میں نے کچھ اور اللہ پاک قبول کرے اور جو جو پر گھروں میں نیاز کرتے ہیں یا فاتحہ دیتے ہیں اور ابھی میں بھی فاتحہ دوں گی میں نے ٹیبل پر یہاں لگا لیا ہے اپنی نیاز کو تو ابھی فاتحہ بھی دیں گے اور دعا کریں گے اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائیں اور جو بھی مجھ سے وغیرہ بنا سکتا ہے میں بناتی ہوں کیونکہ جو ہے وہ گھر میں بھی تھوڑی بہت جیسے میرے کام ہوتے ہیں تو میں زیادہ وغیرہ بنا پاتی ہوں تو بس یہی ہے کہ میرے وغیرہ کو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے لائک کومنٹ شیئر کیجئے اور حوصلہ دیجئے مجھے ہمیشہ سے آپ سے کہتی آ رہی ہوں پیار کی ضرورت ہے آپ سب کے لئے بھی بہت پیار بہت دعا ملتے ہیں پھر ایک اچھے سے پیارے سیولاک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ